الحمدللہ دوستو بڑا ہی زبردست چکن کورما بنا ہوا ہے موسیقی 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 گاؤں کا خوبصورت محول سبا کا ٹائم گاؤں کی شادی اور گاؤں کے لوگوں کی گیدرنگ اور سادگی واہ کیا ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ اب سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے یہ بندہ اینا چیز کاشف ندیم ایک پرینیولا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ دوستو آج ہمارے پیارے بہنوی کے کزن کی شادی ہے تکسی میں تام ہے چکن کورما تیار کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہر بندہ برتن لے کر آئے گا اس میں سالن اور اس کے ساتھ روٹی خیر سے لے کر جائے گا اس سے پہلے والے دو گلاگ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ سہرابندی کیسے کی جاتی ہے اور گاؤں کے لڑکوں نے ہلکی پلکی جو بلوچی رویتی جھمر ہوتی ہے اس کا محول بھی لگایا تھا خیر وقت کو ضائع کیے بغیر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پیارے گاؤں میں چکن کورما کیسے تیار کیا جاتا ہے تو پھر دیر کے اس بات کی آئیے ہمارے ساتھ صوبہ کے ساتھ بجے کا ٹیم ہے سورج بڑے ہی پیارے انداز میں تلو ہو رہا ہے سردیوں میں سورج جب تلو ہوتا ہے تو اس کا رنگ بہت زیادہ سرخ ہوتا ہے آج ہلکی پلکی سردی بھی ہے اور دھونڈ بھی چھائی ہوئی ہے اگر دوستو اس خوبصورت جگہ کی بات کریں جہاں پہ یہ شادی ہو رہی ہے تو یہ جگہ ہمارے گاؤں کے بلکل درمیان میں ہے کچھ گھر دائیں طرف ہیں اور کچھ گھر بائیں طرف ہیں ہمارا گھر اس طرف ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا خوبصورت سا برگت کا پیڑ ہے جس کے نیچے بہت بڑے طوے پر روٹیاں پکئی جا رہی ہیں اور اس کے بلکل ساتھ ہی چکن کورمے کی دیگیں پکئی جا رہی ہیں گوشت کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور کچھ دیر بعد یہ گوشت انشاءاللہ تیار ہو جائے گا بڑا ہی زبردست سا برگت کا پیڑ ہے ہمارے یہ پیارے بھئی آٹا گون رہے ہیں اوہرحال دوستو یہاں کے محول کی بات کریں تو یہاں کا محول بڑا ہی پیارا ہے دولے کے والد سے سوپ سویرے ہکا پی رہے ہیں گوشت ان ٹپوں میں رکھ دیا گیا ہے دولے کے انکل اور کزن وغیرہ آئے ہوئے ہیں ہیلپ کرنے کے لئے یہاں پہ دو بڑے منجے بھی ہیں اور ایک وہ سامنے کچھی مسجد ہے یہ والا دوستو درخت مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسے ہم مقامی زبان میں سکھ چین کا درخت کہتے ہیں اس کی شیپ چیک کریں ایسے ہے جیسے چھتری بنی ہوئی ہو وہ کچھی ان کی بیٹک ہے یہاں پہ صفی ستھرائی کر دی گئی ہے کچھ دیر بعد دریاں بچھائی جائیں گی الحمدللہ دوستو پہلی چکن کورمی کی دے خیر سے تیار ہو گئی ہے اور چولے سے اتار لی گئی ہے الحمدللہ دوستو بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے آخر میں جمال بھے کوئی خاص مسالہ ڈال رہے ہیں دوستو جمال بھائی کے ساتھ دوستو دو ہلپر ہیں محمد ریاض اور محمد رہی سارے مسالے اس چار پئی پہ رکھ دیئے گئے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو گھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گا کسان بناسپتی بڑا ہی زبردستگی ہے ہم گھر میں بھی یہی استعمال کرتے ہیں سبز میرچیں کاٹ کے رکھ دی گئی ہیں سبز دھنیا ہو گیا کسوری میتھی نیچرل کمپنی کا ہے یہ گوڈی میرچ اسے ہم لوگ مقامی زبان میں انگریزی پھلی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں نیا بھی کریم ذائقہ امنگ دوبالہ یہ کریم ہوگی دوستو مسالے سارے الحمدللہ زبردست ہیں یہ پیاز ہوگی ہے یہ ہے دوستو اچار گوشت مہران کا اوہرال الحمدللہ ایک ہی جرپائی پہ سارے مسالے خیر سے رکھے ہوئے ہیں کچھ دے گو میں دہی ملائی جا رہی ہے کچھ میں مسالہ ملائی جا رہا ہے نا 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 ایک انا دے صبح کے آٹھ بجے کا ٹیم ہے الحمدللہ تین دیگیں چکن کورمے کی خیر سے تیار ہو گئی ہیں مزید دیگیں چونوں پہ چڑھائی گئی ہیں ٹوٹل دوستو پندرہ سے بیس دیگوں کا انتظام کیا جا رہا ہے بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے دوستو چکن کورمے کی اگر دوستو تکسی میں تام کی بات کریں تو نو بجے کا ٹیم سب کو دیا گیا ہے گاؤں والوں کو بھی اور اردگرد کے ہمسائوں کو بھی تو ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے تین دیگیں خیر سے میں نے آپ کو دکھائیں تیار ہو گئی ہیں باقی دیگیں بھی اب اہستہ اہستہ تیار ہو جائیں گی جمال بھئی اور ان کے جو ہیلپر ہیں بڑی محنت سے خیر سے کام کر رہے ہیں اہستہ اہستہ الحمدللہ اب ساری دیگیں اتاری جا رہی ہیں میں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا دوستو مو میں پانی آ رہا ہے چکن کورمہ دیکھ کے بڑی ہی پیاری زبردست خوشبو آ رہی ہے الحمدللہ دوستو بڑا ہی زبردست چکن کورمہ بنا ہوا ہے جرہا ہم جمال بھئی سے پوچھیں گے جمال بھئی ایک دیگ میں کتنا چکن ملا رہے ہیں بارہ کلو گھی چار کلو گھی کماٹر اور پیاز دو کلو دہی یہ بڑی بڑی چیرے ہیں جو کہ دے گی چکن کورمے میں ملائی جاتی ہیں جو کہ آپ کو جمال بھئی نے بتا دی ہیں مزید دے گئے بھی اب خیر سے تیار ہونے والی ہیں روٹیوں کا اہستہ اہستہ اب ڈھیر تیار ہوتا جا رہا ہے ہمارے یہ پیارے بھئی دوبارہ آٹا گھنگ رہے ہیں دوستو ہمارے گاؤں میں شادیوں میں اکثر آپ یہ مولانا صاحب دیکھتے ہیں روٹیاں پکاتے ہیں بڑے ایکسپارٹ ہیں یہ روٹیاں پکانے کے آٹے کے بڑے بڑے پیڑے بنائے گئے ہیں جہاں تک میرا انداز ہے کہ اس پیڑے کو ایک کلو وزن لازم ہوگا ایسے نہ مولانا صاحب تھوڑا کم ہے مولانا صاحب نے تصدیق کی ہے آدھا کلو سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کم ہے لیکن آدھا کلو ہو جائے گا مولانا صاحب ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے دوستو ایسی بڑی اور گول گول روٹیاں پکانا یہ دیکھیں روٹیاں بھی گول ترتیب میں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ پاہ یہیں زبردست روٹیاں پکی ہوئی ہیں دوستو ایک اور دیکھ بھی تیار خیر سے ہو گئی ہے آہستہ آہستہ دوستو اب لوگ آنا خیر سے شروع ہو گئے ہیں کچھ دیگیں اتار لی گئی ہیں تقریباً چھ سات دیگیں اتار لی گئی ہیں اور چھ سات دیگیں چل ہو پر ہیں بس اب کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ آئے ہوئے لوگوں کو ان کے برتنوں میں سالن دیا جائے گا یہ والی دیگیں خیر سے تیار ہیں یہ چل ہو پر ہیں روٹیاں بھی اب الحمدللہ زیادہ دکھائی دے رہی ہیں یعنی کہ ایک دھیر بننے والا ہے روٹیوں کا تو میرے پیارے دوستو اس ولاک کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے نیک اور پاک دھومیں یاد رکھئے گا بہتا بہتا کھا